بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد سواد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر پی آئی اے کا جو تیارہ تحویل میں لیا گیا ملیشیا میں کولا لمپور میں اس کا آپ نے سنا تو ہوگا کہ لیز جو ہے وہ نہیں دی گئی جس کی باعث ملیشیا میں یہ تیارہ تحویل میں لیا گیا لیکن ناظرین یہاں پر سب سے اہم سوال جو کہ ابھی تک ریپورٹ بھی نہیں ہوا وہ یہ کہ یہ جو معاملہ ہے وہ یہ جو کمپنی ہے وہ نہ ملیشیا کی ہے اور نہ ہی جو یہ کیس تھا پاکستان کے اور اس کمپنی کے وہ جو لیز والی کمپنی تھی اس کے درمیان یہ ملیشیا کی کورٹ میں چل رہا تھا یہ جو سارا معاملہ تھا یہ برطانوی عدالت میں جو ہے وہ چل رہا تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معاملہ جو کہ برطانوی عدالت میں چل رہا ہو اور کمپنی بھی جو ہے وہ ملیشیا کی نہ ہو لیکن ملیشیا حکام کی جانب سے تیارے کو تحویل میں لے لیا جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہے آج کی اس علاق میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کروں گا جبکہ دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے جب یہ تحویل میں لیا گیا تیارہ تو سب سے پہلے بھارتی میڈیا پہ اس خبر کو بریک کیا گیا پھر اس کے بعد بھارت اور ملیشیا میں اس خبر کو کس طرح سے ریپورٹ کیا گیا کیونکہ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ اس سے یقینا ملیشیا اور پاکستان میں بڑے اچھے تعلقات تھے اور اس تشویش کا جو ہے وہ پاکستان میں اب اظہار کیا جا رہا ہے کہ جبکہ دونوں ممالک میں اتنے اچھے سفارتی جو تعلقات ہیں وہ ہیں تو یہ جو تیارہ ہے یہ کیسے وہاں پر تحویل میں جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اس وجہ سے بھارت اور ملیشیا میں اس معاملے کو کس طرح سے ریپورٹ کیا جا رہا ہے کس طرح سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے دوسری اہم چیز آج کی اس ویلاگ میں یہ آپ کو بتاؤں گا جبکہ تیسری اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پی آئیے کا جو تیارے کا عملہ تھا اٹھارہ رکنی اس میں عملہ تھا مسافرے کے حوالے سے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے تو خیر انتظامات ان کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں لیکن وہ جو اٹھارہ رکنی عملہ تھا انہیں وہاں پر روکا گیا ہے انہیں وہاں پر کیوں روکا گیا ہے انہیں کس طرح سے واپس بھیجا جائے گا پاکستان اس حوالے سے بڑی خبر ہے وہ آج کی اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین ویلاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ناظرین سب سے پہلے بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب کہ ملیشیا میں یہ تیارہ کس طرح سے روکا گیا سب سے پہلے تو اس کیس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ جو لیز والی کمپنی ہے پاکستان نے اس سے دو تیارے جو ہے وہ لیز پر لیے تھے اور تقریباً جو مبینہ ایک رقم بتائی جا رہی ہے وہ چودہ ملین ڈالر کی ہے جو کہ پاکستان نے اس کمپنی کو دینے تھے اور پاکستان جو پی آئی اے کا حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے جو ان کو لاؤسز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو پی آئی اے کا حادثہ ہوتا ہے جس میں تقریباً سو کے قریب میرے خیال سے جو لوگ شہید ہوتے ہیں اس میں پھر اس کے بعد وہ جو جالی ڈگریوں والا معاملہ آتا ہے اور اس کے بعد چھ مہینے کے لیے جو پاکستان اس کے اوپر فلائٹس پر جو ہے وہ بین لگایا جاتا ہے تو کافی ڈاؤن پوزیشن تھی پی آئی اے کی اور پی آئی اے یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو رقم ہے اس میں کچھ گنجائش ہو جائے اور انہیں جو ہے وہ کچھ کم رقم جو ہے وہ اس کمپنی کو دینا پڑے اس وجہ سے وہ نگوسیشن جو ہے وہ واپس میں کر رہے تھے اور یہ جو معاملہ تھا وہ برطانیہ کی عدالت میں زیر سمات تھا اب اس حوالے سے بھی دو خبریں ہیں ایک خبر تو جو پی آئی اے کی جانب سے جب یہ تحویل میں لیا گیا تو ان کی جانب سے ٹویٹ کی شکل میں یہ کہا گیا کہ معاملہ جو ہے وہ برطانیہ عدالت میں ابھی زیر سمات ہے جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا برطانیہ عدالت نے حق میں فیصلہ کیا تھا اس کمپنی کے اس لیز والی کمپنی کے لیکن پاکستان جو ہے وہ اس میں اپیل میں جانے کے حوالے سے وہ سوچ رہا تھا لیکن دونوں پوزیشنز میں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو ملیشیا میں اس تیارے کو کس طریقے سے تحویل میں لیا گیا تو وہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ جو دو تیارے تھے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تو ایک تیارہ تو پاکستان میں ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے یوز ہو رہا تھا اور یہ جو دوسرا تیارہ تھا اس نے ملیشیا کے لیے فلائٹ بھری اور آج یہ ملیشیا میں لینڈ کیا تھا تو وہ جو کمپنی تھی اس کمپنی نے ملیشیا کی مقامی عدالت سے روجو کیا اور وہاں پر انہیں جو سیچویشن تھی وہ بتائی اور ان سے ایک آرڈر کروایا کہ وہ ان سے ایک آرڈر لیا کہ ملیشیا میں جو ہے یہ جو تیارہ لینڈ کر چکا ہے اسے تحویل میں لیا جائے اور اس عدالت نے یہ آرڈر دیا اور اس کمپنی کے حق میں یہ فیصلہ کیا اور یہاں پر جو پاکستانی حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یک طرفہ فیصلہ تھا یک طرفہ فیصلہ ایسے تھا کہ عدالت جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو جو دونوں فریقین ہیں ان کو پہلے سنا جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن یک طرفہ فیصلہ تھا پاکستانی حکام کوئی اس میں نہیں سنا گیا ملیشیا کی مقامی عدالت میں جہاں پر کال یعنی کہ جمعیرات والے دن ان سے یہ آرڈر لیا گیا اور اگلے دن یعنی کہ آج جمعے کو یہ جو ملیشیا کا پاکستانی جو تیارہ تھا اسے تحویل میں لیا گیا اور تحویل میں کس طرح سے لیا گیا جب اس میں تقریباً کوئی ایک سو ستر کے قریب مسافر ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے اور جو تیارہ تھا وہ لینڈنگ کے لیے تقریباً تیار تھا سوری ٹیک آف کل تقریباً تیار تھا تو اسے جو ہے وہ ملیشیا حکام جو جس طرح یہاں پر پی آئی اے ہے پاکستان ایویشن اتھارٹی جو ہے اسی طرح وہاں پر بھی ان کی بھی اتھارٹی ہے ائرپورٹس کی تو انہوں نے جو ہے وہ اسے تحویل میں لیا ہے اور ان کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کی عدالت کا حکم ہے اس لیے انہوں نے اسے تحویل میں لیا ہے اور اس کی جو اگلی سماعت ہے وہ اب چوبیس جنوری کو ہے اور چوبیس جنوری کو پھر جو ہے وہ یہ دوبارہ اس عدالت میں معاملہ زیرے بحیس آئے گا لیکن جو پاکستانی جو سفارتی عملہ ہے وہ اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے وہ جل سے جل جو ہے وہ نمٹایا جا سکے دوسرے نمبر پر ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں گا انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو کس طرح سے ریپورٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر آپ میرے بیک پر یہ دیکھ رہے بھی ہوں گے کہ یہ نیوز پیپر ہے ملیشیا کی اور جب یہ خبر سامنے آئی تو یہ اس کی جو سرخی ہے وہ سرخی کیا لکھتے ہیں کہ پاکستان پلین امپاؤنڈڈ ان ملیشیا اوور ایٹین ملین ڈالر لیز ڈسپیوٹ یہ ان کی ہیڈنگ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ مزید ڈیٹیلز بھی دی ہیں اور اس خبر میں وہ یہ ڈیٹیلز دیتے ہیں کہ دو تیارے تھے جس میں انہوں نے اس کا وہ جو سیریل نمبر ہے دونوں تیاروں کا وہ بھی انہوں نے دیا اور پھر بتایا کہ یہ کوٹ کے حکم پر جو ہے وہ انہیں ایک تیارہ چونکہ کراچی میں ہی ہے اور جو دوسرا تیارہ چونکہ ملیشیا میں لینڈ کیا تو کوٹ کے حکم پر اسے جو ہے وہ تحویل میں لیا گیا اور جبکہ ایک اور نیوز پیپر ہے بھارتی یعنی کہ ٹائمز آف انڈیا ان کی جانب سے کیا ریپورٹ کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے سب سے پہل تو سرخی بتاؤں تو پی آئی اے پلین ہیڈ بیک بائی ملیشین آتھارٹیز اوور یوکے کوٹ کیس اچھا اس میں جو اہم چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتانا بھی جا رہا تھا تو ناظرین ایک کونسپٹ آپ نے پڑا ہوگا فریمنگ کا تو یہاں پر چیزوں کو فریم کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے فریم کیا جا رہا ہے ان کو جو پی آئی اے کے پچھلے جو حادثات کچھ پی آئی اے کے ساتھ ہوئے جو ڈاؤن فال ہوا پی آئی اے کا اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ جب کریش ہوا تو تقریباً سو کے قریب اس میں لوگ تھے جو کہ شہید ہوئے پھر اس کی جو جالی ڈگریوں والا جو ایک معاملہ سامنے آیا تھا پائلٹس کی اس معاملے کو اچھالا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ جو حقائق ہیں وہ بتائے جائیں اور پھر اس کے بعد جو چھ مہینے کے لیے یورپی یونین نے جو پی آئی اے کے اوپر بین کیا تھا اس حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے بتایا جا رہا ہے یقیناً یہ پاکستان کیلئے ایک حظیمت تو ہے کہ اس طرح سے کسی تیارے کو جو ہے وہ کس طرح روکا جا سکتا ہے تو انڈین میڈیا کیا کر رہا ہے اس کی جو نیگیٹیف پوائنٹس ہیں ان کو فریم کر رہا ہے لوگوں کے مائنڈ میں پروپیگیٹ کر رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے عوام کے سامنے جو ان کی عوام ہے یا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جو ہے وہ اس کو رکھ رہا ہے تو ناظرین یہاں پر سب سے آخری بات جو کہ تیسرا میں نے سوال میں نے اپنے تھامنیل میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جو چودہ رکنی عملہ ہے پی آئی اے کا سوری اٹھارہ رکنی ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ چودہ دن کے لیے کرنٹینہ میں رکھا جائے گا اور کرنٹینہ کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اگر یہ تیارہ واپس ملتا ہے تو پھر ان کے ساتھ بھیجا جائے یا ان کی واپسی کا بندوبست کیا جائے جبکہ جو ایک سو ستر کے قریب مسافر ہیں ان کے حوالے سے بھی ہائی کمیشن جو انتظامات کر رہی ہے اور انہیں بھی جل پاکستان واپس لانے کے حوالے سے جو اقدامات ہے وہ بھی کیے جا رہے ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی